جنر ایٹلس الیکٹرونک اور فرنچ نیوڑ گروپ انڈین نیوی کے لیے ہیویویٹ اورپیڈو سپلائی کرنے کے لیے فائنل ریس میں ہیں انڈین نیوی اپنی سکورپرن کلاس کنونشنل اور اوریند کلاس نیوکیس سورنس کے لیے تقریباً سو ٹورپیڈو سکریدے گی اس ٹینڈر کو ریسپونڈ کرنے کے لیے لاسٹ ڈیٹ جنوری سیونٹین تھی اور اس کی لاسٹ ڈیٹ تک کیول جنرمن ایٹلس الیکٹرونک اور فرنچ نیوڑ گروپ نے ہی ریکویسٹ فر برپوزر کو ریسپونڈ کیا ہے یہ ٹینڈر بہت ضروری ہے کیونکہ فرنچ اوریجن سکورپرن سورنس جو کی مازاگون ڈاک لیمٹیڈ میں بنائیں گئی تھی انہیں ابھی تک ٹورپیڈوز کے ساتھ اوگیپ نہیں کیا گیا ہے ان نئی سکورپرن گلاس بوٹس کو نام کلوری کلاس دیا گیا ہے ان میں سے پہلی سمبرین آئینس کلوری انڈیا نیوی میں اڈاکٹ کر لی گئی ہے اور اب وہ اپنی آپریشنل ڈیوڈیز کر رہی ہیں پروجیکٹ کی ٹیڈلز کے مطابق انڈیا نیوی کی ہیوی ویٹ ٹورپیڈوز کی ایمیڈیٹ ریکوائرمنٹ کو فورن وینڈرز کے ذریعے ٹورپیڈوز خرید کر پورا کیا جائے گا اس کے بعد انڈیا نیوی کی لانگ ٹرم برک ریکوائرمنٹ کو میڈن ایڈیا روٹ کے تحت پورا کیا جائے گا انڈیا نیوی نے اس کے ساتھ ہی گلوبل سپلائر سے یہ انشورنس مانگی ہے کہ ان کی گورنمنٹس آریہنٹ کلاس نیوکل پاورڈ سمبرین کی اوپرین ٹورپیڈوز کا استعمال کرنے کی پرمیشن دے گی گلوبل مینفیچرز جیسے کی فرانس، سویڈن، رشیہ اور جرمنی کو ہیویویٹ ٹورپیڈوز کے لیے ٹینڈر ایشو کیے گئے تھے لیکن صرف دو فرمز نے ہی رسپونڈ کیا ہے انڈیا نیوی نے اس سے پہلے بلیک شارک ٹورپیڈوز کو سیلیکٹ کیا تھا یہ ٹورپیڈوز اٹیلین فرم دولیو اے ایس ایس مناتی تھی لیکن یہ فرم اگستہ بیسلن چوپر سکیم میں شامل فن مکینکا گروپ کا ایک حصہ تھی اس کے کارن اس پروجیٹ کو بعد میں کینسل کرنا پڑا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی رہے گئے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس فر واجنگ اس ویڈیو جائے ہندواند ناترہ